موسیقی موسیقی پاکستانوں سنوڑوں اجدہ کے یوک کے جو نمبران ہیں ان کو مبالت بار پرسکتا ہوں انہوں نے آج شہدار پاکستان کے آساس میں ایک خوبصورت تطریق کا آئی مقات کیا آپ کو بہت 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 مباری اور آج کس دن کے موقع پر سب سے پہلے میں وطنی عزیز کے بزرگوں کو بانیان کو جنبوں نے وطنی عزیز کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پر شکیا جا اور ہمیں ایک خوبصورت پرگنو جو ہے کو ملایاں یقیناً پیارا پاکستان ہمیں اپنی میں نہیں ملا اس کے لئے بہت صحیح قربانیت ہمیں میں یوں کہنا ضروری اور مناسب سا بہت جانا ہوں کہ پاکستان کی دنیاوں میں شہدہ کا قابل ہے آج میرے وطن کی مٹی تو سس سبت و شہدہ آپ کو نظر آتی ہے یہ میرے شہدہ کا قابل ہے میں اسی موقع پر اپنی شہدہ کو ہوں خواہدہ خواہدہ پر اپنی شہدہ ہوئے ہیں یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں کہ بینک جب انہیں فلیکس پر آیا ہے تو بنانے پر انہیں ان کے چہلے میں یہ جو رونک ہے یہ جو لہو کا در آ رہا ہے یہ ہی لہو ہے اسی لہو میں میرے بطن وہ خوبصورت اور سرسبت و شلاب بنایا ہے تُم کو ایک زندہ ہو جمعین تروایت کا چلا تُم کو ایک زندہ ہو جمعین تروایت کا چلا تُم کو یہ شام کا سورج ہو جو دا جاؤ گے فقط فقط ایک فرض باقی ہے فقط ایک فرض باقی ہے نبا کر لوڑا ہوں گا وطن کا قرض چکا کر لوڑا ہوں گا فقط ایک فرض باقی ہے نبا کر لوڑا ہوں گا وطن کا قرض باقی ہے چکا کر لوڑا ہوں گا مجھے قسم ہے وطن کی مٹی کے زخم کی مجھے قسم ہے وطن کی مٹی کے زخم کی سفائے قسمی سے دسمن کو مٹا کر لوڑا ہوں گا سفائے قسمی سے دسمن کو مٹا کر لوڑا ہوں گا مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے تیری آنکھوں کی کھنڈکوں میں مجھے معلوم ہے تیری آنکھوں کی کھنڈکوں میں پریشان نہ ہو میری ماں جا کر لوڑا ہوں گا جا کر لوڑا ہوں گا وطن کا قرض چکا کر لوڑا ہوں گا سجارت کا میری خاطر کفن سبز حلالی پرچب کا لہو میں سب سے پاؤں کر نہا کر لوڑا ہوں گا وطن کا قرض چکا کر لوڑا ہوں گا فقط ایک فرض ببا کر لوڑا ہوں گا یہی کیوں شہدہ ہیں یہی ہمارا آخر ہیں یقیناً آج میں اور آپ اس بات کا انڈالہ اس عمل سے گنا سکتے ہیں اس عمل سے گنا سکتے ہیں کہ آج کنیا پر میں آپ نے جو نباہ میں ایک نظر دوڑا کر دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بیتے ہیں افواج کا دنڈال نہیں ہے یہ افواج نہیں ہے ان کے پاس آپ دیکھیں کہ ان موالک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لئے ایک بڑی نعمت ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز کسی میں کسی بارڈر کے اوپر پر کوئی نہ کوئی جاہاز سپاہی جو ہے وہ اپنی جان کا نظرانہ بیٹھ کر رہا ہوتا ہے یقیناً ہمیں بھی چاہیے کہ ہاں بھی بڑھنے عزیز بھی خاطر پر اسی طرح کے اپنا حصہ بڑھاتے رہے ہیں یقیناً اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہونا وقت کی قلب کے ساتھ اوپرسیز میں بسنے والے ہیں تمام پاکستانی وہ پاکستان کے سفانی ہیں جو دیارے گیرے بیٹھ کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لئے اپنا اپنا کردار دا کرتے ہیں اسی موقع پر میں تمام اوپرسیز پاکستانی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کے پیسے سے پاکستان کی ٹھائیس کا وہ نظرح ہو گیا misses صورت cric میں بسنے والے جو پاکستانی ہے جو مضبور ہے ان کے پسیرے کی محط جو ہے اس سے میرا پاکستان میں رکھتا ہے ان کے پسیلے سے میرا پاکستان میں رکھتا ہے میں آج اس سب کو سلام پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں سلام پریش کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم سب عید کرتے ہیں یہاں اسی طرح اپنے ملک کے ساتھ اپنے وطن کی مٹے کے ساتھ وفا کرتے رہے گے اور اس موقع پر آخر میں ہم جس دربی میں موجود ہیں ہم اس کے لیے بھی دعا کوئے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ جب بھی مقدس مقامات کے لیے ہماری دور پڑی تو پاکستان کا بچہ بچہ اپنی جان کے نظرانہ پیش کرنے کے لیے ہماراں تیار دیں پاکستان زندہ بار اقال پاکستان پائندہ بار